اصحابے کحف کا واقعہ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ سنیے ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اسماعیلی عربوں کے مذہب سے متعلق تاریخ کے صفحات یہ شہادت دیتے ہیں کہ ان میں کو کچھ عرصہ باپ تادہ کا دین حق ملت ابراہیم باقی رہا مگر آہستہ آہستہ مصر شام اور عراق کے سنم پرستوں کے تعلقات نے مرو بن لہی کے ذریعے ان میں بت پرستی اور ستارہ پرستی کی ڈاگ بیل ڈال دی اور کچھ حرصہ بعد ان عربوں کو شرک پرستی میں ایسا یدی طولہ حاصل ہو گیا وہ دوسروں کے پیش رو بن گئے چنانچہ نابت کی اولاد بھی شرک کی گمراہی میں مبتلا تھی اور ان کے مشہور بت، ذل شرع، لات، منات، ابل، قصہ، امیانت اور حریش تھے صدیوں تک نبتی بت پرستی کی اسی گمراہی میں مبتلا رہے کہ مسیحی دور کے عوائل میں دارالحکومت رکیم کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش آیا جس کی تفضیل حسب زیل ہے مسیحی مذہب کا ابتدائی دور ہے نبتی حکومت کی اطراف یعنی شام وغیرہ میں عیسائیت کا زور ہے کہ رکیم کی چند نوجوان سعید روح شرک سے بگار اور نفور ہو کر توحید کی جانم مائل ہو جاتی ہیں اور دینیں عیسوی کو قبول کر لیتی ہیں شدہ شدہ یہ بات بادشاہ وقت تبھی پہن جاتی ہے بادشاہ نوجوانوں کو دربار میں بلاتا ہے اور انکشافات حال چاہتا ہے نوجوان کلمہ احق بلند کرنے میں بے باق اور جری ثابت ہوتے ہیں یہ بات بادشاہ کو ناغوار گزرتی ہے مگر وہ دوبارہ معاملہ پر گور کرنے کے لیے ان کو چند روز کی محلت دیتا ہے یہ دربار سے واپس آ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور تیہ پاتا ہے کہ خموشی کے ساتھ کسی پہاڑ کی گار میں پشیدہ ہو جانا چاہیے تاکہ مشرکوں کے شر سے بچا جا سکے اور عبادتِ الہی میں مشروع رہ سکیں یہ سوچ کر وہ ایک گار میں پشیدہ ہو جاتے ہیں جب وہ گار میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نیند تاری کر دیتا ہے اور خواب ہی کی حالت میں کروٹریں بدلتے رہتے ہیں گار کی عجیب کیفیت ہے اندر سے بہت وسیع ہے مگر قدرت نے اس کو ایسا موقع نصیب کیا کہ زنگی کی بقا کے قدرتی سمان وہاں سب موجود ہیں ایک طرف دھانا ہے دوسری جانب ہوا گزرنے کے لیے منفذ اور سراکھ ہیں جن کی وجہ سے ہر وقت تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہتی ہے گار شمال اور جنوب رویہ ہیں اس لیے پلوگ گروپ کے وقت آفتا آپ کی تپش اندر نہیں پہنچ پاتی مگر ہلکی ہلکی دوشنی برابر پہنچی رہتی ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ طریقی ہی ہے اور نہ کچھ نظر آتا ہے نہ اتنی دوشنی ہے کہ کھلے میدان کی طرح جگہ سوشن ہو جائے اسی حالت میں چند انسان اس گار میں خواب علود ہیں اور ان کا رفیق کتا اپنے اگلے ہاتھ پھلائے گار کے تحانے پر باہر کی جانب مو کیے بیٹھا ہے اس مجموعی صورتحال نے ایسی کیفیت پیدا کر دی کہ پہاڑوں کے درمیان گار کے اندر جانگنے والے انسان پر خوف و حراث کی حالت تاری ہو جاتی ہے اور وہ باق کھڑے ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے برسوں تک یہ نوجوان اسی حالت میں آرام کے ساتھ محفوظ لیتے ہیں اور شہر میں انقلاب ہو جاتا ہے رومی عیسائی نبتی حکومت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کو شکست دے کر اس پر قابض ہو جاتے ہیں اسی طرح رکیم پیٹرا اسائیت کی اگوش میں آ جاتا ہے اب خدا کی مشیعت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نوجوان بیدار ہو جاتے ہیں اور آپس میں سگوشیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں ہم کتنی مدد سوئے رہے ایک نے جواب گیا ایک دن دوسرے نے کہا یا دن کا کچھ حصہ پھر کہنے لگے ہم میں سے کوئی شہر جا کر کھانا لے آئے اور یہ سکہ لے جائے مگر جو بھی جائے اس طرح لین دین کرے کہ شہر والوں کو پتہ نہ لگ سکے کہ ہم کون ہیں اور کہاں ہیں ورنہ مسئیبت آ جائے گی بادشاہ ظالم بھی ہے اور مشرق بھی یا تو شرق پر امادہ اور بے دینی پر مجبور کرے گا یا ہم سب کو قطر کل ڈالے گا یہ باتیں ہمارے دین اور دنیا کو برباد کر دینے والی ثابت ہوں گی ہم نوجوانوں میں ایک شخص سکہ لے کر شہر گیا وہاں دیکھا تو حالات بالکل بدل چکے تھے اور نئے آدمی اور نئے طور طریقہ نظر آ رہا تھا پھر بھی وہ درتے درتے ایک بورچی کی دکان پر پہنچا اور کھانے پینے کی چیزیں خرید دی جب قیمت ادا کرنے لگا تو بورچی نے دیکھا کہ سکہ بہت قدیم ہے اس طرح آخر بات کھل گئی لوگوں کو جب اصل حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص کا خیر مقدم کیا اور اس عجیب و گریب معاملہ سے بہت زیادہ دلچسپی لے لی کچھ عرصہ ہوا کہ یہاں مشرق باچوں کا دور ختم ہو چکا تھا اور یہاں کے بشندوں نے عصائیت قبول کر لی تھی اس شخص نے جب یہ حال دیکھا تو اگرچہ عصائیت پھیل جانے سے اس کو بہت خوشی ہوئی مگر اپنے اور اپنے رفیقوں کے لیے یہی پسند کیا کہ دنیا کے ہنگاموں سے لیدہ رہ کر یاد خدا میں وقت گزار دیں اس لیے کسی طرح مجمع سے جان بچا کر پہاڑوں کی راہ لی اور اپنے رفیقوں کے پہنچ کر سب حال کیسنایا ادھر شہریوں میں ان کی جستجو کا شوق پیدا ہوا انہوں نے آخر ان کو ایک گار میں پا لیا لوگوں نے اسرار کیا کہ وہ شہر چلیں اور اپنے پاک زنگی سے اہل شہر کو فائدہ پنچائیں مگر وہ کسی طرح امادہ نہیں ہوئے انہوں نے اپنی عمر کا باقی حصہ رحمانہ زنگی کے ساتھ کسی گار میں گزار دیا جب ان مردانے خدا رحموں کا انتقال ہوا اب لوگوں میں چرچہ ہوا کہ ان کی یادگار قائم ہونی چاہیے چنانچہ ان میں جو حضرات زیوال اثر اور با اقتدار تھے انہوں نے کہا ہم تو ان کے گار پر حیکل یعنی کہ مسجد تمیر کریں گے اور گار کے دہانہ پر ایک عظیم الشان حیکل تمیر کر دیا جس کو اللہ تعالی زندگی دینا چاہے وہ زندگی اللہ تعالی بے شک اس کو دے دیتا ہے لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں